اسلام علیکم آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں اور یہ بٹن کھلا ہوا ہے اصل میں میں آج آپ کو خوشبو لگانے کا ایک ایسا طریقہ سمجھانے لگا ہوں جس سے خوشبو کی لاسٹنگ بڑھ جائے گی تو مجھے یہ کرنا پڑا میں نے کہا پھر دیر لگ جائے گی تو اس لئے پہلے سے ہی میں یہ پوزیشن بنا لیتا ہوں ویسے بہت سے لوگ مجھے ایک مفتی ہونے کی عصیت سے جانتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو ایک بزنس مین ہونے کی عصیت سے جانتے ہیں اززہرہ آن لائن شاپنگ سٹور پروڈکس کی تفصیلات کسی اور ویڈیو میں چلیں میں آپ کو خوشبو لگانے کا طریقہ سکھاتا ہوں ویسے تو میرے پاس ایسی خوشبویں بھی ہیں جن کی لاسٹنگ 24 گھنٹے تک رہتی ہے لیکن میں ایک نارمل خوشبو کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی لاسٹنگ 12 سے 14 گھنٹے ہو جائے گی تو یہ بھی میں نے پہلے سر ڈبے سے نکال کے اوپن کر کے رکھی میں نے کہا جلدی سے اسے خواہ دوں گا تو خوشبو کو سٹک پہ لگا کے آپ نے اس طریقہ پہ لگانی ہے شہادت کی انگلی سے اچھے طریقے سے اس کو مسل لینا ہے پھر اس انگلی کو کانوں پر اور گردن پہ اس طریقے سے لگا لینا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سٹک پہ لگائیں اور یہاں پہ اس جگہ پہ لگانی ہے پھر اس انگلی سے اس کو مسل لینا ہے اور یہ انگلی کانوں کے اور گردن پہ اس طریقے سے لگا لینی ہے اس کے بعد پھر خوش سٹک پہ لگا کے یہاں لگانی ہے اور پھر دونوں اس طریقے سے ان کو مسل لینا ہے گردن پہ لگائیں اس طریقے سے اس کے بعد پھر آپ نے سٹک پہ لگانی ہے اور ہتیلی کے اوپر لگا لینی ہے یہاں لگا کے دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے اس کو مسل لیں اور پھر سینے پر اچھے طریقے سے لگا لیں اس کے بعد جو ہاتھوں پر لگی ہوگی اس کو بازوں کے کپڑوں پر لگا لیں اس طریقے سے اپلائی کر کے دیکھیں جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے حرکت کریں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خوشبو کا احساس ہوگا تو اس طریقے سے اپلائی کریں ویسے اود جو ہے نا وہ سپیشلی وہ تو ایسے ہی لگانا چاہیے اور خوشبو کو جسم پر ہی لگانا چاہیے کیونکہ روح خوش ہوتی ہے اور روح کا تعلق جسم سے ہے